بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں یوچیوبر فیس بک ناظرین سب سے پہلے اہم خبریں آپ کے سامنے رکھوں الیکشن 28 جنوری کو تحریک انصاف کیا بائیکارڈ کرے گی مفاہمت ہوگی مذاکرات ہوں گی ایک اور پریس کانفرنس کی بات ہے میری ماروی میمن بھی سامنے آگی راز کھلنے لگیں اسٹیبلشمنٹ اور سیاسی شخصیات کی ملاقات ہو رہی ہیں کون کروار ہے عمران خان کو مائنس کرنے ملٹری ٹرائل کرنے کا فیصلہ اس کی تفصیل بتاتا ہوں مراد سعید بول پڑا کھل کے بولا اور پشاور ہائی کورٹ کمپنی کے سامنے ڈٹ گئی کمپنی کے ایک نیا پلین اغواب پریس کانفرنس شمولیت اور اس کے علاوہ کور کمانڈر میٹنگ بڑی اہم میٹنگ بڑے اہم فیصلے نگران وزیراعظم کو چین میں بری طرح اگنور کیا گیا وہاں کھڑا کیا جہاں ہونا چاہیے تھا اس پر بھی تفصیل سے بات کرتے ہیں بڑا اہم وی لاغ ہے الیکشن کمیشن نے دیکھیں الیکشن کے عام انتخابات کا شیڈول 30 نومبر کو جاری کرنا ہے اب نوے فیصد عمران خان کے پاس مظلومیت بھی ہے ووٹ بھی ہے سپورٹ بھی ہے سب کچھ موجود ہے لیکن جو میں یہ بات کرنا بڑی اہم ہے تحریک انصاف کا وفت جس میں علی محمد خان اور ابھی رعوف حسن صاحب ملے ہیں بیریسٹر عمیر کے ساتھ صدر مملکت آر فلوی سے ملاقات علی محمد کی پہلے ملاقات ہو چکے شاید ایک مفاہمت کا عمل مذاکرات کا عمل ہے جس میں عمران خان آپ کو یاد ہو کا مذاکراتی عمل کی سپورٹ کرتے ہیں اس کے حق میں تھے خان کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ فیر این فری الیکشن صرف الیکشن نہیں اگر الیکشن فیر این فری نہ ہو تو پھر الیکشن نہیں وہ سیلیکشن ہے عمران خان نے ہمیشہ فیر این فری آزاد اور منصفانہ الیکشن اس کا مطالبہ کیا اب نو مہی کے حوالے سے تحریک انصاف کی پولیسی سب کے سامنے آزاد جوڈیشل کمیشن سے ذمہ داروں کو سزا اب یہ جو مذاکرات دیکھیں ہو رہے ہیں لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے تحریک انصاف اس وقت آپ کو پتا ہے جو جیل میں یا تو موجود نہیں ہے یا روپوش نہیں ہے جو سارے عمل کو سنجیدگی کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ اور باقی جماعتوں کے ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں کیسے لے کر چلے یہ وہ لوگ بات کرنے اب دیکھیں الیکشن ہوتا کیا سیاسی جماعت ہوتے ہیں اس کے ووٹرز ہوتے ہیں پھر سپورٹرز ہیں پھر امیدوار ہیں ان کا پہلے پھر عوام سے رابطہ ہے ٹکٹ کا مرحلہ الیکشن کمپین کا الیکشن کے دن پھر ووٹنگ پھر اس کے جیتنے کے بعد فیصلہ کرنا دو تہائی اکثریت ملی یا واضح اکثریت ملی اتحادیوں کے ساتھ حکومت بنانی ہے یا خود بنانی ہے پھر حلف اور پھر حکومت اب اس سارے مرحلے کی شروعات پر اگر آئیں تو اسٹیبلشمنٹ کا ایک ہی منصوبہ لندن پلین کا حصہ عمران خان کو مائنس کرنا اب عمران خان ان سے مائنس نہیں ہو رہا تھا اسی وجہ سے پھر نو مئی اور اس کے بعد ساری پارٹی اڑا دی گئی ابھی دیکھیں شرفزل بھی وہی بات کر رہا ہے کہ عمران خان پر ان لوگوں نے بائیس گواہان کی لسٹ بنائی کہ نو مئی کے مقدمات میں عمران خان کو لازمی شامل کرنا ہے فوجی ٹریبونلز کے ذریعے قانون کے غلط استعمال کو بدز جاتو سائفر یا پھر نو مئی کے حوالے سے یہ لوگ ہر صورت میں جیل میں رکھنا چاہتے ہیں تو جو ان کا منصوبہ تھا عمران خان کو مائنس کرنا الیکشن میں سے تحریک انصاف کو مکمل ختم کرنا لندن پلین کا منصوبہ جو باجواہ صاحب ان کے سوسر اور علیم خان اور نواز شیف نے مل کے بنایا وہ انہوں نے کامیاب کر لیا کسی حد تک اب لیول پلینگ کسی صورت میں نہیں ہو سکتی دیکھیں عمران خان جیل سے باہر آ کر الیکشن میں حصہ نہ لے تو کہیں کہ عمران خان جیل میں ہو اور تحریک انصاف کو باہر لیول پلینگ فیلڈ مل گئی تو یہ بالکل غلط ہے خان تحریک انصاف ہے مائنس عمران خان تحریک انصاف کچھ بھی نہیں ہے اگر یہ باقی مندہ لوگوں کو اجازت دے بھی جائے آپ جلسے کریں مذاکرات کے بعد تاکہ اخلاقی طور پر دنیا کو بتائیں یہاں پر بڑے آزادانہ منصفانہ الیکشن ہوئے سب کو اجازت ہے تحریک انصاف کے لوگ جیسے علی محمد خان ہے رعو فحسن ہے جو لوگ باقی جو پریس کانفرسز کر چکے ہیں وہ لوگ جو الیکشن آ کے لڑ لیں اپنے جلسیں کریں اس کے بعد شاہ محمود قریشی عمر کو بھی سامنے لے آئیں یہ پھر الیکشن نہیں ہے یہ آزادانہ نہیں ہے تحریک انصاف نے دیکھے سو درخواستیں دی ایک جلسے کے لیے اور قانون اور انصاف کے نام پر جو غدر مچی ہے وہ علاقہ آپ جانتے ہیں سیدھا سیدھا لوگوں کو اغوا اور اس کے بعد مفاہمت کر کے جی آپ کو الیکشن ہم لڑنے دے رہے ہیں اس کی کیا گیرنٹی ہے کہ یہ لوگ الیکشن جیتے ہیں تو انہیں اغوا کر کے یہ لوگ نون لیگ میں یا تحریک استحقام میں زبردستی شامل نہیں کروائیں گے آج اگر بغیر الیکشن کے فرخ حبیب صداقت عباسی اسمان ڈار سے پریس کانفرنس ہو سکتی ہے تو کیا جیتے ہوئے امیدوار سے تحریک استحقام اور نون لیگ میں شامل نہیں کیا جا سکتا اب دیکھیں تحریک انصاف اگر اس طرح سو نشستیں بھی لے جائے تو آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان نے اسیمبلی سے جب سطیفے دیئے تو ان کے بس ڈیڑھ سو سے زیادہ نشستیں اقتدار میں آنا خان کا مقصد ہی نہیں ورنہ اپنے ہاتھ سے پنجاب اور خیبر پختونخواہ کی حکومت کبھی نہ توڑ دیں عمران خان دیکھیں مایوس کبھی نہیں ہو سکتے لیکن انہوں نے پہلی دفعہ عدلیہ اور انصاف کے اس پورے سسٹم پر عدم اعتماد کا اظہار کیا کہ آپ کے اس پورے انصاف کے سسٹم کو میں نہیں مانتا اس لیے میرا ذاتی خیال ہے کہ تحریک انصاف کو یہ پیغام خان تک پہنچانا جائے اور پہنچ بھی جائے گا انشاءاللہ کال تک میرا وہ اس بات پر غور بھی کریں کہ الیکشن سے بائیکارٹ ایک آپشن رکھیں اپنے ذہن میں الیکشن کا مطالبہ خان نے کیا فیر ان فری کا اس الیکشن کا مطالبہ نہیں کیا کہ پوری پارٹی توڑ دی جائے ٹکٹ لینے کے لیے بندہ نہ چھوڑیں جو ملے اس کو اٹھا لیں جلسہ کرنے کی اجازت نہ ہو تمام رہنما جیل میں ہو تیس پینتیس ہزار بہترین ورکر سپورٹر غائب کرنیں تو تحریک انصاف کو اس طرح الیکشن میں جانا ہی نہیں چاہیے کیونکہ یہ حصہ لینا صرف اور صرف ان کے غیر قانونی الیکشن کو قانونی بنانے کا مطالبہ در اب آپ کے ذہن میں آئے گا کہ اگر الیکشن میں نہ حصہ لیا تو پھر یہ کچھ اور لوگوں کو کھڑا کر کے تحریک انصاف بنا سکتے ہیں تو ماضی میں انہوں نے کیا اس طرح لیکن اس الیکشن کی کوئی اہمیت نہیں رہی گی دنیا میں کوئی تسلیم نہیں کرے گا جس طرح سولہ مینے شہباز شریف کی حکومت رہی اس حکومت کی کیا حصیت تھی کہ آئی ایم ایف ڈیر ڈراب ڈالر نہیں دے رہا تھا سارے منتیں کروارے ہیں سب جانتے ہیں دنیا کی کوئی حکومت تجارت انویسٹر کچھ میں نہیں آئے گا یہ نگران وزیرزم نوارالحقاکڑ کا حال دیکھ لیں چین میں بھی دنیا آ کے کس کو کئی کی انویسٹ کریں تاریخ میں میں نے سینئر سیاستدانوں سے قانون دانوں سے ایسے لوگوں ہی جن کی پچھتر سال کی تاریخ جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے ان سے بھی یہ سوال پوچھا کہ کیا آپ نے اس طرح کے حالات دیکھے اپنی زندگی میں سب نے جواب دیا ہم نے نہ آئین نہ قانون اور اس غدر کی طرح کے تعلقات اپنی پوری زندگی میں صفاقیت ایسی نہیں دیکھی الیکشن جلسہ نہیں کرنے دیتے کینڈیڈیٹ جو بنیں گے چونیں گے ان کو زبردستی اٹھا کے دوسری جماعتوں میں ڈال دیں گی آپ کے سامنے کراچی کا الیکشن ہے جس میں جماعت اسلامی اور تحریک انصاف جیتی مان لیا کہ اہم الیکشن کروڑا لوگ ہے لیکن وہ الیکشن چوری کر سکتے ہیں ازاد کشمیر میں کیا ہے انہوں نے دیکھیں تحریک انصاف الیکشن لڑے ہی نہ اور اسی فیصد پاکستان کی اوام الیکشن کا بائیکارٹ کرے ان ووٹوں کو مسترد کرے یا ووٹ ڈالے ہی نہ ٹارنومر بلکل زیرو دس فیصد سے اوپر نہ جائے تو یہ جتنی مرضی کوشش کرنے یہ اس الیکشن کو کبھی بھی لیجٹمائز نہیں کر سکتے قانونی حیثیت نہیں دے سکتے عمران خان نے الیکشن مانگا ہے یہ نہیں کہا کہ میں الیکشن جیل میں بیٹھوں گا پوری میری پارٹی توڑ دیں اور سب کو قید میں ڈال دیں سب کو بگا دیں یا تو فری ہینڈ دیں سب کو پوری پارٹی کو ابھی نون لی کے لئے جیسا سٹیج تیار کیا تو میرا لکتہ نظر یہ ہے آنے والے دنوں میں دیکھیں کچھ تبدیلیاں بھی آ سکتی ہیں اس پر دیکھیں مفاہمت مذاکرات یہ چیزیں بھی سامنے آئیں گی لیکن ابھی بھی تحریک انصاف میں ایسے لوگ موجود ہیں جو فرخ حبیب جو عثمان ڈار کی طرح پارٹی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اسمان ڈار کی تو قربانیاں تھی فرخ حبیب کا تو معاملہ مختلف ہے لیکن یہ لوگ اپنی اصلیت آپ کو دکھائیں گے اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ عمران خان کو فرخ حبیب کا بھی پتہ تھا عمران خان کو اچھی طرح ان تمام لوگوں کا پتہ تھا شاہ محمود قریشی پرویزلائی شیخ رشیدن سب لوگوں کا عمران خان کو اچھی طرح پتہ ہے کہ یہ لوگ کہاں کھڑے ہیں ابھی حبیب اکرم نے جو بات کی کہ جنوری میں عمران خان نے ان تمام حالات کی پیشن گئی چھے مزید صحافیوں کے سامنے ایک ایک لفظ پورا نقشہ بتا کے کہ اس طرح پارٹی توڑیں گے اس طرح میں جیل میں ہوں گا اس طرح یہ میرے لوگوں کو اٹھائیں گے اور پھر مجھے اس طرح نائل کریں گے تمام چیزیں ایسی کی گئی تو عمران خان کو اندازہ ہے کہ کوئی چیز میں سرپرائز نہیں ہے بلکہ آپ کو اگر یاد ہو رجیم چینج آپریشن کے نام سے جتنے بھی ہم جیسے لوگ ویلوک کرتے رہے خبریں دیتے رہے میرے دوست صاحب آپ دیکھ لیں وہ ساری باتیں وہی ہیں جو قوم کو آج پتا ہے تو اٹھارہ مئی کو دیکھیں نو دن کے بعد نو مئی کے نو دن کے بعد عمران خان کا ایک موقف تھا جو پارٹی چھوڑے سے رابطہ منکتہ کریں جو پیٹ دکھائے اس کے لیے پارٹی کے دروازے بند ہیں ویٹس ایپ گروپوں سے ان کو لوگوں کو نکالا گیا کہ جو لوگ مشکل وقت میں کھڑے ہیں صرف انہیں ٹکٹ دیا جائے گا کیونکہ عمران خان کی دیکھیں جدوجہد اقتدار کے لیے نہیں تھی حقیقی ازادی اور پاکستان کے لیے تھی اب انتقامی کاروائیوں کا نشانہ بنے جن کے ساتھ ظلم زیادتی ہوئی جو بھی جیلوں میں ہیں جو ڈٹ کے کھڑے ہیں جو رپوش ہیں ان سب کو لوگ جانتے ہیں وہ تحریک انصاف کے نظریے پر باقی فرق بھی مطلب یہ جتنے بھی فواد چودری جیسے لوگ ہیں جنہیں زبردستی بھی چاہے چھوڑ کے جائے ان کی جانے سے کوئی فرق نہیں پڑا آپ دیکھ لیں منگول حکومت یہی بات مراد سعید نے بھی کی کہ دہشت پھلانے پر ماں و بینوں کو نشانہ بنا رہی جس طرح اسرائیل میں جو کچھ ہو رہا ہے ابھی آپ دیکھیں یورپ میں اسرائیل کے حوالے سے آپ احتجاج آپ نہیں کر سکتے انہوں نے فرانس میں بین کر دی ہے اب امنسی انٹرنیشنل کہہ رہی یہ لوگ الیکشن سے پہلے اسی طرح تحریکین صاف کے حالات بنا رہے ہیں پہلے عمران خان کو سائفر میں یا نومئی میں بائیکارٹ کروائیں ایسے حالات بنائیں جس طرح امکیوم میں الطاف حسین کو سیاست زلہ کیا پھر زبردستی کے امکیوم بنائی تو یہ اسی طرح کہتا کہ آج نون لی کے لئے کوئی مضائمت نہ کریں یہ اب عوام کا فیصلہ ہے عوام کیا چاہتا سیدھی سی بات ہے ابھی آپ کے سامنے یہ حالات ہیں دیکھیں کہ یا تو سیاست جس طرح چل رہی ہے ویڈیوز بنوا کے انٹریوز کروا کے ابھی شیخ رشید کی بھی ویڈیو آجے گی پاکستان کے میڈیا کا تو یہ حال ہے کہ کسی بڑی صحافی کے یقین کرے پانی نہیں ہے شاید چینل کے پروگرام میں کسی انکر سے یہ سوال نہیں وہ پوچھ سکتے ہیں ان لوگوں سے کہ آپ کو ہوا کیا گیا آپ لوگ دلیل دیتے ہیں ماضی میں عمران خان وکٹنگ راتے رہے اب ان سے پوچھیں کہ جہانگیر ترین جن لوگوں کو لاتا رہا وہ جیتی ہوئی پارٹی میں شامل ہونا چاہتے ہیں سب کو پتہ دے ہوا کا روح کس طرف ہے عوام کس کے ساتھ کھڑی ہے سیاستدان بھی ادھر کھڑے ہوتے تھے لیکن یہاں پر سیاستدان نہیں ان کی بہنوں بیٹیوں کو اقواہ کر کے مجبوراں کھڑا کیا جا رہا ہے دیکھیں پہلے سیاستدان کو غائب کریں اشتہاری بنائیں مقدمے کریں پھر اسے علاقے پی ٹی وی پر پریس کانفرنس کرو یہ پارٹی چھوڑ دیں یہ فرح حبیب اگر پارٹی چھوڑ کے گیا دیکھ لیں آپ تو اس کی وجہ سے کتنے لوگ فیصلہ آباد سے چھوڑ کے چلے گئے صداقت عباسی گیا عثمان ڈار گیا آپ دیکھ لیں ان تمام حلقوں سے کتنے لوگوں نے تحریک انصاف چھوڑی اس طرح کی کوئی مثال پاکستان میں آپ کو نظر نہیں آئے گی خان کو نائٹی سکس کی پوزیشن پہ لے کے جانا چاہتے ہیں ابھی دیکھیں تھوڑا حالات ٹھیک ہونے دیں آپ کو صحف اور امان کی پریس کانفرنس جو نظر آئے گی وہ دیکھئے گا جب ماروی میمن کھل کے بولے گی پریس کانفرنس میں جب عائشہ صحف پریس کانفرنس کرے گی تو پھر انہیں اندازہ ہوگا کہ پریس کانفرنس اصل میں ہوتی کیا ہے ابھی تو اب اغواہ کی ہوئے لوگوں کو چہرے دیکھیں ان کے چیر پر دھولن جتنا تو میک اپ کر کے لانا پڑتے ہیں لیکن وہ بات انجینئر علی مرزا والی ہے کہ اب تم کعبہ کی چھت پہ بھی چڑھ کے کھڑے ہو کر کہو گے تو لوگ نہیں مانے گی تو لوگ نہیں مان رہے اس بات کو ابھی ایک اور پریس کانفرنس آجے گی لیکن سوال میری وہ یہ دیکھیں یا لوگ نہیں چھوڑے صداقت اباسی مری سے آپ دیکھ لیں کتنے لوگوں نے مری سے چھوڑا یا سیال کورٹ سے اس مان ڈار کی وجہ سے کتنے لوگ چھوڑ کے چلے گی یا ابھی فیصلہ بات سے فرق حبیب کی پریس کانفرنس کے بعد کتنے لوگوں نے اعلان کیا ہم تحریک انصافیں کوئی بھی نہیں کوئی بھی نہیں جائے گا کیونکہ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے تحریک انصاف کے بیانیے پر کوئی فرق نہیں ہے کہ عمران خان نے نو مہی کے بعد چھے مہینے دن رات اپنے پیغامات میں عوام کو سارے منصوبے کھول کے ایک ایک چیز بتائی سائفر پر جو فرد جرم انہوں میں ملتوی اسی لئے کرنے پڑے عزاز سید کہہ رہا جو شادی ہوئی ابھی جس میں سیول ملٹری کے لوگ شامل تھے فیصل وڑا اسحاق دار پیپلز پارٹی وہ فریال تالپور وغیرہ عزیر میمن وغیرہ بلوچ وہ یہ سارے لوگ وہی ہیں جو نئی حکومت کا حصہ بنیں گے لیکن یہ چاہتے ہیں آپ لوگ مایوس مایوس ہی آپ کی شکست ہے امید آپ کی فتح ہے بعض وقت دیکھیں جنگ میں چار قدم پیچھے بھی ہٹنا پڑتا ہے یہ حکمت حملی ہے عمران خان اس کے قید میں ہیں ان کی پارٹی کو ہرانا الیکشن میں نمکن ہے یہ ہر نیچ حرکت اسی لئے کر رہے ہیں تاکہ کسی نہ کسی طرح کبھی سائفر کے ٹرائل پر 23 اکتوبر پنجرے میں لائیں کبھی عمران خان کو توڑنے کی کبھی جھکانے کی کوشش کریں حالت ان کی یہ ہے کہ وہ فلسطین میں آپ کو پتا ہے کیا ہو رہا ہے محسوم بچے بنا پانی کے ماں پڑے پانی اور ان کی اکیڈمیوں میں مجرے ہو رہے ہیں بظاہر یہ سارے مذہبی لوگ ہیں ان کے دروازوں کے باہر لکھی ہوئے بڑی 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 یہاں سے کتنے کلومیٹر ہے یہ ساری زندگی ہمیں بتاتے رہے ہمارا حاصلہ وہاں تک پہنچ جائے گا ایک بٹن دمانے کی دیر ہے بعد میں بچلا وہ بٹن تو ساؤنڈ آڈیو سسٹم کا نکلا جس میں سے مجرے کے کیسٹے لگی ہوئیں ابھی عابد شیر علی کی دیکھ لیں آپ برکر کنونشن وہاں بریانی اسمو سے وان ٹو فائی موٹسائیکل کے بعد اب ہیرہ منڈی سے وہ لاکھے پکڑ گئے لوگ انہیں فہش گندے ڈانس گانے عوام کو لانے بھی اگر میاں صاحب کی آنے کی خوشی ہے چلیں کی خواتین رہنمان ناچ پڑھیں کوئی بات نہیں حضم کر لیں منہ کہ جوش میں ناچ بنی ناچنا شروع کر دیا اب بقیدہ طور پر ریڈ لائٹ سے ایسے لوگوں کو لاکے یہ گندہ ڈانس کہ ہمارے جلسوں میں عوام آئے گی دوسری طرح عدالتیں بھی ایسی ہیں مکمل طور پر سہولتکاری اور ایجنٹی ایک وہ بھٹو کی عدالت تھی اور آج یہ عدالت ہے بلکل دونوں میں کوئی فرق نظر نہیں آ رہا وہی مولوی مشتاک بیٹھے ہیں ایک اچھا فیصلہ بھی آیا ہے وہ جو اماد یوسف ائر وائی کا وہ اس کا جسٹس اجازال حسین نے تین رکنی بینچ میں شہباز گل اور اس کو بغاوت میں بری کیا تھا اس پہ جسٹس جمال خان مندو خیل نے کہا کہ جھوٹی کاروائیوں سے پریز کریں عوام کے درمیان اپنے نفرت پیدا کر رہے ہیں میڈیا کو آزاد کا ہم کرنے دینے لیکن کس نے کرنے دینے کس فیصلے کو مانتا کون ہے سپریم گھوڑ کے پہلے کون سے انہوں نے فیصلے مانے اور ہم یہی تو کہہ رہے ہیں ریاست کو ماں بننا چاہیے دین نہیں یہ تو دین بن چکی ہے بچے کھا رہی ہیں ابنے پشاور آئی کوڑ البتہ کچھ مرد جج بیٹھیں اوفیشل سیکر ایڈ ایٹ آرمی ایکٹ پہ انہوں نے ترمیم اس کا نوٹس لیا صدر نے کہا سائن ہی نہیں کیے قانون کیسے بنا مینسٹری آف لاو مینسٹری آف ڈیفنس چیئرمنٹ سینٹ آکے جواب دیں لیکن اب وہ آئیں گے کہ نہیں اچھا ایک اور بڑی اہم خبر بلاول کے حوالے سے برطانیوی صفیت جین مہریئٹ سے میٹنگ یہ تو انٹرنیشنل سٹیبلشمنٹ سیٹ اپ بنا رہی ہے پاکستان میں آپ کو پتا ہے نواز شیف کی واپسی کے حوالے اس میں برطانیہ کا بڑا اہم کردار ہے زرداری ناراض ہے بے چین ہے کہ بیٹے میرے کا نام وزیراعظم کے لئے نہیں آ رہا وہ امریکہ سے بارا ڈائریکٹ ڈائلنگ میں لگے رہے ہیں تو وہاں پہ برطانیوں اور امریکہ کے آپ کو پتا ہے وائسرائے موجود ہیں یہاں جین مہریئٹ اور وہ ڈانلڈ بلوم تو یہ چاہتے ہیں لندن پلان جس کا بلاول کی تعاون سے دوبارہ وزیر خارجہ پہ آپ کو پتا ہے تیار کرنے کی چلیں بلاول کے پاس آب اپشن ہے کہ سولہ مہینے کے تجربہ ہے پرانی تنخواہ پہ کام کرنا ہے یا زرداری اپنے پتے این وقت پہ دکھائے گا یہ تو وقت بتائے گا لیکن حالت پر یہ ہی ہوتی ہے جس طرح بھی وزیراعظم نگران کے ساتھ وہاں چین میں روس میں گیا ہے وہاں ایتھوپیا منگولیا ہنگری مزمبیک چلی ایسے رہنمہ روس بھی تھا وہاں پتہ نہیں چھبیس ستائیس میں مالک اور آخری لائن میں دور دراز کھونے میں افریقہ کسی ملکے سا کھڑا کر دیا یہ چین پیغام دیتا ہے دیکھیں انہوں تھپڑ تو مارنے نہیں وہ پھر اس طرح پیغامات دیتے ہیں ہمالیا سے اونچی دوستی ادھر پہنچ گئی ہے اچھا کور کمانڈر کانفرنس بھی اس میں بڑے معاشی معاشی فیصلے ہوئے سخت قانونی کاروائی بھی ہوگی دشتگردوں کے خلاف سہولتکاروں کے خلاف اور اس کی تفصیل میں انشاءاللہ اگلے وی لاؤگ میں آپ کے ساتھ رکھوں شیئر کروں گا اس میں کیونکہ اہم باتیں ہیں اور مزید اپ ڈیٹس بھی آ رہی ہیں لیکن یہ جو مفاہمت مذاکرات ہیں امید ہے کہ یہ میری باتیں جو لوگ کو سمجھ آئیں گی اور خان صاحب تک پہنچیں گی ضرور انشاءاللہ یہ باتیں اب مسئلہ یہ ہے کہ جمہوری عمل کا حصہ تابہ بنے جب جمہوریت رہے جب ملک میں جمہوریت رہنی ہی نہیں آپ نے اس طرح سیلیکشن کرنی ہے تو آپ کیوں ان کے ایک اللیگل کام کو لیجٹمائز کریں اس پہ طریقہ صاحب کو سوچنا چاہیے بائر لوگ بیٹھے ہیں ایسے جو بات کرنے کو اسٹیبلشمنٹ کا نام تک لینے کو تیار نہیں آپ نے سنے ان کے پروگرام آن ٹھیک ہے ان کی اپنی ایک مفاہمت کی پالیسی ہے لیکن عمران خان نے اگر یہی مفاہمت کی پالیسی کرنی تھی تو سولہ مہینے پہلے وہ یہ چھوڑتے ہی نا آج معاملات لیکن نہیں عمران خان کو اقتدار نہیں چاہیے اگر اقتدار ہی چاہیے ہوتا تو وہ بہت سارے معاملاتیں بیچ میں سے کر لیکن نہیں عمران خان نے حقیقی ازادی اور قوم کو اس تمام مسائل سے نکالنے کا جو حل دی ہے وہ ایک ہی ہے فیر اینڈ فری الیکشن خالی الیکشن نہیں اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجاز دیں اللہ حافظ